سلائم مشین کی چال اوپر نیچے ہو جاتی سلائم مشین کا ٹانکہ خود بخود چھوٹا بڑا ہو جاتا اسلام علیکم ویور کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپیڈنگ ماسٹر ازر آج میں ایک نیا ٹوپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو ٹوپک وہ ہے کہ سلائم مشین کی چال خود بخود اوپر نیچے ہو جاتی سلائم مشین کا ٹانکہ خود بخود چھوٹا اور بڑا ہو جاتا یہ دیکھیں سلائم مشین کی چال اوپر نیچے بھاگ رہی ہے تو اس کو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کا بہت آسان حل لائے ہوں آپ کے سامنے ناظرین ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پلاس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اس کے لئے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے یہ میرے پاس ایک رینچ ہے اور یہ میرے پاس ایک پیچ کس ہے یہ دو چیزیں ہم میرے اس لئے ضروری ہوں گی تو ویڈیو اگر آپ میری پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ کو اس کا پتہ چال جائے گا اگر ویڈیو آپ نے سکپ کر دی تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آنے والی اس کے اتھی کے پیچ جو ہے نیچے والا ہم نے کھول لینا ہے ناظرین اس طرح پہلے رینچ کی مدد سے تھوڑا سا اس کو ڈیلا کیا اور اس کے بعد پیچ کس کی مدد سے ہم نے اس کو کھول لیا ہتھی ہماری ہوگی پہلا سٹیپ ہمارا کلیر ہوگی ہتھی ہماری 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 ہوگی دوسرا سٹیپ یہ ہے اپنے مشین کو اپنے سیدھے موں کی طرف رکھ لینا ہے یہاں پہ یہ ویڈ لگا ہوا ہے اس کے اندر بارڈی کو ایک سراغ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیچے میں آپ کو پشکاس لگا کے دکھاتا ہوں نیچے کی طرف آپ کو اور کریں اس کو تھوڑا سا اپنے گھما لینا ہے مشین کے اندر جو سراغ ہے اس کے اندر ایک لٹ گھوم رہی ہے جس کو ہم سنتری بولتے ہیں وہ پیچ کے سامنے ہوگی تو پیچ ہمارا نہیں کھلے گا اور نہ ہی ہمیں نظر آئے گا تو ویل کو تھوڑا سا ہم نے گھما کے آگے پیچھے کر لیا اور سنتری جو ہے وہ سائیڈ سے پیچ کے سامنے سے ہٹ گئی اور سامنے ہم کو پیچ نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں اس کے اندر میں دوبارہ گھما کے سنتری سامنے کی پیچ جو ہے وہ چھپ گیا لیکن اب ہم نے پھر دوبارہ واپس اس کو موڑا تو پیچ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا گھور کرنا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے نوٹ کرنا ہے اگر آپ فری نہیں ہیں ویڈیو سکپ کر دیں ویڈیو بلکل فری ہو کر دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر سٹیپ کی سمجھا دیں مشینہ آپ نے اس طرح کھری کر دینی ہے اور اوپر سے آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ پیچ نظر آئے گا اس پیچ کو آپ نے اوپر سے ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ اتنا زور سے کرنا ہے کہ کھولے نہ اگر آپ لوز رکھیں گے تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہاں پہ پیچ کس کی مدد سے ہم پیچ کو گھمائیں گے آپ کو دکھانے کے لیے پیچ ہمارا نیچے سے گھوم رہا یہاں پہ آپ نے اس کو اتنا زور سے ٹائٹ کرنا ہے اور جب آپ نے ٹائٹ کر دیا تو چال کو آپ نے نیچے اوپر کرنا ہے اور پیچ کس کی مدد سے پیچ کو پکرے رکھنا ہے ایسے اوپر سے پکر کے آپ نے چال کو نیچے کرنا ہے تاکہ پتا چلے چال اوپر نیچے ہوتے ہوئے پیچ ہمارا لوز تو نہیں ہوتا تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کر دیا اب ہماری چال بلکل ٹائٹ ہوگی تو اب ہم اس کی ہتھی لگا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں یہ نہ ہو کہ ہم جب ہتھی کی مدد سے مشین کو تیج چلائیں اور چال پھر دوبارہ نیچے اوپر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو ناظرین ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کرنا اور ویڈیو آگے ضرور شیئر کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا اب اس کی ہتھی لگا کر ہم اس کو دیکھتے ہیں ناظرین ویڈیو پوری باز کیا کریں میری اور کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں یہ دیکھیں ناظرین ہم اس کی چال بلکل ٹائٹ کر دی ہم نے تو مشین بلکل تیج چل رہی ہے اب ہم چال کو اوپر نیچے کرتے ہیں کتنا زور لیتی ہے یہ آسانی سے ہو رہی ہے یا تھوڑی سی سخت ہے تو میں انگلی کی مدد سے اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین میری انگلی پر نشان پڑ گیا اس کا مطلب کہ ہماری چال بلکل ٹھیک ہو گئی ویڈیو کو لائک کر دینا اللہ حافظ